موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں ناصل فرماتا ہے حضرت الہا انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہِ انور پر خوشی کے آثار نمائیا تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جبریلِ امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ کریم اس پر دس بار رحمتیں بھیجتا ہے روحانی وزائف کے پیارے اور معزز ترین ناظرین رمضان المبارک کا پیارا مہینہ اور مقدس ترین مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے اور اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہر مومن ہی تیار رہتا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں کوئی جتنی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی عقل مند سے ڈھگی چھپی نہیں اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا عاشقان رمضان کو پورا سال انتظار رہتا ہے سہری اور افطاری کی رونکیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے خوش نصیب مسلمان سنت کی ادائیگی کی نیت سے تراوی کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں راہِ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نیک کام سر انجام دیے جاتے ہیں ماہِ رمضان المبارک میں خاص کر مومن کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی اسے حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت افطار کے وقت مومن کے دل میں جو خوشی داخل کی جاتی ہے وہ اور اللہ پاک سے ملاقات اس کے بعد یہ دو خوشیاں ایسی خوشیاں ہیں جو مومن کو کبھی حاصل نہیں ہوئی سارا دن اللہ پاک کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے مسلمان صرف اور صرف اللہ پاک کی خاطر روزہ افطار کرتے ہیں اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے سہری اور افطاری کیا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا پچھلے دنوں ہمیں ایک ایمیل موصول ہوئی بہت سی ایمیل روزانہ موصول ہوتی ہیں تو میں نے پچھلے دنوں ایک ایمیل پڑھی ان میں ایک بہن کچھ یوں عرض گزار ہوئی کہ روحانی وظائف چینل آپی جان ہمیرا کچھ اس طرح سے حال ہے کہ میرے دو بیٹیاں ہیں میرے شوہر نے بیٹیوں کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی اور اب میں اپنے ماں باگ کی گھر میں تھی ماں پہلے تو میرے صدمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا جہاں فانی سے رخصت ہو گئی پھر میرے والد تھے اور وہ ہی ہمارا سہارا تھے تو اب میرے والد کچھ ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ وہ بھی رخصت ہو گئے تو اب میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا تو میں ایک جگہ پر ایک فیکٹری میں مزدوری کرنے لگ گئی اور ساتھ میں اپنے دونوں اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے لگ گئی اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں سارا سارا دن محنت مزدوری کرتی ہوں اور اپنی بچیوں کا پیٹ پالتی ہوں جو گھر تھا وہ بھی رشتے داروں نے چھین لیا تو اسی طرح میں نے آپ کا چینل دیکھا اور وضائف کرنے لگ گئی وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا ایک ایسا وظیفہ کیا کہ اس وظیفے کی برکت سے کمپنی کے مالک کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے مجھے اتنا لون دیا کہ میں نے اپنی جگہ لے کر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تو آج میری ان بہن جو کہ یہ عرض گزار ہیں کہ وہاں پر میں اپنا گھر بنا لوں اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم کے لیے کچھ غیب سے مجھے رزق مل جائے تو ان بہن کو بھی عرض ہے کہ آج کا وہ وظیفہ کریں اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے میری ان بہن کی محتاجیوں کو دور کر دے گا تو اللہ پاک تو اپنے بندے کو بے شمار نوازتا ہے تو وہ ضرور نوازے گا وہ میری بہن اور میرے سارے بہن بھائی جو کہ پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک انہیں بے شمار رزق عطا فرمائے گا اور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا کرنا کیا ہے آپ نے اللہ پاک کا صرف اور صرف ایک نام اللہ پاک کا ایک نام آپ نے سہری اور افتاری کے وقت دس بار پڑھ لینا ہے وہ نام ہے الرحمن جل جلالہو یہ نام اتنی برکت والا نام ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے اب عمل کیسے کرنا ہے آپ نے نام تو آپ نے سن لیا آپ نے جب سہری کے وقت اٹھنا ہے تو صرف اور صرف سہری کا پہلا نوالا موں میں لے کر آپ نے دس بار یا رحمان جل جلالہو یا رحمان جل جلالہو یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر جب افتاری کا وقت آئے گا تو آپ نے کوئی بھی چیز اپنی موں میں رکھنی ہے کوئی خجور ہو نوالا ہو کوئی بھی چیز جو آپ کھا کے افتار کرتے ہیں تو اپنے موں میں رکھ کے یا کھا کے آپ نے اسی طرح سے دس بار پڑھنا ہے اب جب آپ تین روزے لگا تار یہ عمل سہری اور افتاری میں کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب تین رمضان گزر جائیں تو چوتھے رمضان جب چوتھا روزہ آئے تو اپنے چوتھے رمضان میں آنکے تو افتاری کے وقت آپ نے ایسال سواب کرنا ہے ایسال سواب آپ نے حضور و سیاظم رحمت اللہ علی کی روح پرفتو کو آپ نے ایسال سواب کرنا ہے اپنے لئے دعا مانگنی ہے پھر دیکھئے گا اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا آپ کی تمام محتاجیوں کو دور کر دے گا آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی عثمان انساری ہیں شاہدہ خاتون ہیں جنر دعا میں سلیہ ہے اوہیس ہیں محر النساء ہیں ملیاسمین ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ نور فاطمہ ہیں انسا عثمان ہیں اور نیاز ہیں گلزار ہیں نوری مرزا ہیں رضیہ مزیز علی ہیں نسلزا ہیں شبیہ ہیں رضوانہ خاتون ہیں زینتی بھی ہیں شفاق خان ہیں اور شوکت خان ہیں اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو بورا کرے مزمل سید ہیں زین ملک ہیں وسیم بیگ ہیں عثمان خان ہیں سمرہ فاطمہ ہیں جنر دعا میں سلیہ اللہ پاک آپ کی حاجت پورا کرے محمد شفاق ہیں جس کے علاوہ پروین اختر ہیں اللہ پاک پروین اختر اور مومن حسین آپ کو دونوں کو صحت عطا فرمائی یاسمین ہیں اور معروفہ فرید ہیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو بورا کرے راجہ سعید ہیں اور اس کے علاوہ جنید ہیں اور شبانہ اکبر ہیں ادنان ہیں محمد زید ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں سلیہ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو بورا کرے آپ سب کو پی جناب سے بھی شمار رزق عطا فرمائے دعاوں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں اپنی خاص دعا میں ہمیں بھی یاد کریں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ کی امان اللہ